مزید ان میں لوگ شامل ہوں گے اور وہ بھی اپنی ایکٹیوٹیز کرنے جا رہے ہیں لیکن ساتھی ساتھ کچھ اہم کیسز ہیں جو اس وقت پاکستان کی بڑی عدالتوں میں ہیں لیکن وہاں پر چھٹیوں کے معاملات ہیں آج پروگرام میں ان تمام تر ایشوز پر بات کریں گے اس وقت تک بڑے اہم کیسز کچھ ہیں پاکستان کی بڑی عدالتوں میں لیکن وہاں پر اب جو سم اوکیشن ہے ان کا آغاز ہو گیا ہے گرمی کی چھٹیوں کا ہمارے ساتھ ہمارے دو سینئر ریپورٹر موجود ہیں طیب بلوج صاحب بہت شکریہ طیب آپ کا اور احتشام کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں دونوں کوٹ بیٹ کرتے ہیں میں شکریہ ادا کروں گا سب سے پہلے طیب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے یہ جو گرمیوں کی چھٹیاں ہر سال ہوتی ہیں چاہے ہائی کوٹ ہو چاہے سپریم کوٹ ہو یہ کیوں اس کے پیچھے کیا لوجی کیوں وہ اتنی طویل چھٹیاں کی جاتی ہیں دیکھیں مدصر یہ گرمی کی چھٹیاں جو ہیں یہ سلانہ چھٹیاں ہوتی ہیں اور جو آپ نے لاجک پوچھی تو لاجک جو ہمیں سمجھ آتی ہے یا جو زبان زدہ عام ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ نو عبادیاتی جو دور تھا برطانوی راج تھا یہ اس کی ایک نشانی جو ہے وہ ابھی تک رہ گئی ہے کیونکہ جب گورے جج ہوتے تھے یا مجسٹریٹ ہوتے تھے تو جب تو جب ہمارے خطے میں اتنی زیادہ گرمی پڑتی تھی تو وہ گرمی کی چھٹیوں کے لیے جو ہے چھٹیاں منانے کے لیے جو ہے وہ اپنے ملک واپس چلے جاتے تھے تو اس وجہ سے تین تین ماہ کی جو ہے وہ چھٹیاں آکورٹ کے اندر یا ویسے ہمارے جو آہ نظام حیث میں تین تین ماہ کی چھٹیاں دی جاتی تھی تاکہ گورے جو ہیں وہ واپس اپنے ملک جا کر برطانیہ میں جا کر چھٹیاں منا سکے تو یہ وہ یاد جو ہے ابھی نو عبادیاتی نظام تو ختم ہو گیا پاکستان بھی ہے ازاد ہو گیا لیکن یہ وہ نشانی جو ہے یہ ابھی تک آہ چل رہی ہے جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سبریم کورٹ میں جو اس سال چھٹیاں ہوئیں وہ پندرہ جون سے لے کر بارہ سپٹمبر تک جو ہیں وہ گرمیوں کی چھٹیاں ہیں اور ان چھٹیوں کے اندر جو ہے وہ خاص کر جو امرجنسی والے کیسے سے صرف وہ ہی لگتے ہیں باقی ججد بھی جو ہیں وہ گوروں کی طرح چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں کوئی کہیں پہ کوئی کس ملک میں کہیں کوئی فیملی کے ساتھ مفروض ہو جاتے ہیں تو سکول کے بچوں کو گرمی میں نہیں ہو رہی ہیں ان کو بھی نو جون کو چھٹیاں ہوئی ہیں چودہ گست کے بعد سکول کھل رہے ہیں یہ اتنی طویل چھٹیاں کورٹس میں جو ہے اس کے پیچھے تو عجیب و غریب آپ بتا رہے لوجیک لیکن اتشاہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گے یہ کون کون سے ہم کیسز اس وقت کورٹس میں ہیں کہ جو ان چھٹیوں کی وجہ سے وہ متاثر ہو سکتے ہیں دیکھئے تقریباً تمام اطار جو کیسز ہیں وہ ملتوی ہو جاتے ہیں اور گرمیوں کی چھٹیاں آنے سے پہلے ہی ججز جب تاریخ دیتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں سمر وکیشنز کے بعد اس کی نیکس ڈیٹ ہوگی لیکن اب جو آفیس آرڈر ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ دو مہینے کی جو چھٹیاں ہیں اس میں most urgent in nature cases جو ہوں گے ان کی سماعت ہو سکے گی وہ کون سے cases ہیں اس کو elaborate کر دیا گیا ہے کہ pre arrest bail کے cases post arrest bail کے جس میں hardship ہو جس میں کوئی شخص اگر جیل میں ہے یا اگر وہ حراست میں ہے تو وہ اتنی طویل اس کی حراست نہ ہو سکے کہ کوٹ سے کوئی آرڈر نہ آئے اور اگر اس کی جو bail ہے وہ کوٹ نے لینی ہو کیونکہ کوٹ نے merit پہ یہ matter دیکھنا ہوتا ہے merit پہ اگر اس کی bail بنتی ہو تو اس کی hardship جو ہے وہ بڑھنا سکے اس کے علاوہ habeas corpus جو کہ کوئی شخص اگر لا پتہ ہو جاتا ہے law enforcement agencies اس کو arrest نہیں کرتی یا arrest کرنے کے بعد اس کو چوبیس گھنٹے میں عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا تو اس کا بھی جو case ہے اس میں petitions آ سکتی ہیں اس کے علاوہ urgent in nature جو کہ سی جے کی approval سے ہوں وہ تمام تر cases سنے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو کہ service matter ہوتے ہیں جو دیگر تمام تر cases ہوتے ہیں وہ وہ التوا میں چلے جاتے ہیں ابھی ہائی کوٹ میں آپ نے کہا important cases کا تو chairman تحریک انصاف کا توشا خانہ case کا جو trial ہے session court میں اس کے خلاف انہوں نے چار مختلف درخواستیں ہائی کوٹ میں دائر کر رکھی ہیں لیکن ان درخواستوں پر سماعت ہوگی کیونکہ اس میں کوٹ کی طرف سے injunctive order تھا اور اس injunctive order میں جو trial ہوتا ہے وہ روک دیا جاتا ہے اب ہائی کوٹ نے اس کے اس کو decide کرنا ہے either way جس طرح بھی جس کے حق میں بھی فیصلہ آتا ہے وہ decision ہوگا تو اس کے بعد case کا trial چل سکے گا لیکن جو دیگر تمام cases ہیں وہ وہ التوا میں چلے جاتے ہیں اچھا میں ایک چیز طریق ہے کتنے جس supreme court میں ان چھٹیوں میں موجود ہوتے ہیں آہ total تعداد اور اگر کسی طرح کب کوئی آئینی معاملہ آ جاتا ہے جیسے پچھے دنوں میں ہم نے دیکھا پچھے ایک سال سے آئینی petitionز بہت زیادہ آتی رہی تو اب ان دو مہینوں میں تو پھر کیا طریقہ کار ہوتا ہے آہ دیکھیں جو آپ نے پوچھا کہ supreme court میں آج جو اس week کا judicial roster ہے اس کے مطابق اسلامباد کے اندر جو supreme court کی principal seat ہے وہاں پہ total جو ہیں وہ دو بینچ موجود ہیں اور وہ بھی دو دو رکنی بینچ ہیں یعنی کہ ایک چیف جسٹس سمرتہ بندیال اور جسٹس مظاہر نقی پر ایک بینچ مجتمع ہے دوسرا بینچ جو ہے وہ جسٹس جسٹس جازول احسن اور جسٹس عائشہ ملک پہ اب یہ جو دو رکنی بینچ ہوتا ہے یہ جو ہے وہ limited case سن سکتا ہے جو روٹین کے cases ہوتے ہیں ایونکہ یہ اسلامباد ہائی court کے سے متعلق جو case کوئی زمانت کا آ جاتا ہے کوئی بیل کا آ جاتا ہے وہ بھی یہ دو رکنی بینچ نہیں سن سکتا تو یوں اس ٹائم تو صرف چار جج موجود ہیں اسلامباد میں اور باقی اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جو اہم cases ہیں جو important cases ہیں وہ اس آہ یعنی کہ یہ ججز نہیں سن سکتے کہ اس کے لیے تین رکنی بینچ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر آہ اہم جو cases ہیں اس جیسا کہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ military کا military trail سے متعلق سب سے اہم case بلکہ پچھلے آہ عید سے پہلے اس کی بڑی بادگشت رہی تو وہ اب جولائی کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں وہ بھی شور نہیں ہے کہ کب لگے گا کیونکہ ججز کی availability پہ ہوگا اب جج موجود ہوں گے وہ آہ چیف جسٹس کو بتائیں گے کہ ہم موجود ہیں تو چیف جسٹس سمجھیں گے کہ چھے رکنی آہ یا چھے ججز موجود ہیں تو اس وقت پھر case fix ہوگا تو یوں یہ ججز کی availability پہ جو important cases آپ نے پوچھے تو کوئی important cases آتا ہے کوئی constitutional cases آتا ہے تو وہ پھر چیف جسٹس جو ہے ریجسٹرار آفز کے ذریعے ججز سے پتا کریں گے کہ بھئی آپ موجود ہیں یا آپ چھٹیوں پہ ہیں اگر جج availability اپنی شو کریں گے تو پھر اس کے بعد بنچ بنے گا پھر جا کر روستر جاری ہوگا پھر cases لگائے جائیں گے با صورت دیگر اگر ججز available نہیں ہیں تو پھر important cases کی بھی جو ہے وہ سماعت نہیں ہو سکے گی جب تک بارہ ستمبر کے بعد چونکہ یہ بھی میں آپ کو مدثر بتاتا چلو کہ جو judicial year ہوتا ہے نا وہ اس کیا آغاز ستمبر کے دوسری ہفتے سے ہوتا ہے تو یعنی کہ اب چھٹیاں بارہ ستمبر تک ہیں تو ستمبر کے دوسری ہفتے میں نای عدالتی سال شروع ہوگا تو پھر یعنی کہ روٹین کے cases بھی اور emergency اور agent cases بھی اور constructional cases بھی اس وقت تک جو ہے وہ ایک لمبی چھٹی ہے اس میں اہم cases جو ہیں آہ آلہ عدالتوں میں وہ پھر اس کا مطلب ہے نہیں ہوں گے میں شکریہ ادا کروں گا اتشام کیانی آپ کا بھی تو یہ بلوچ آپ دونوں اب آپ کا شکریہ اور آگے بڑھیں گے اب کچھ بات کر لیتے ہیں سیاسی صورتحال کے حوالے سے آہ میاں نواز شریف صاحب آہ اب کچھ ہی دیر پہلے ہم نے جیسے آپ کو خبر دی کہ وہ اب آہ دوبارہ سے روانہ ہو رہے ہیں لیکن اتحاد کسی بھی طرح کا وہ نہیں ہو رہا ہے نون لیک کا لیکن دوسری جانب ایک اور جماعت جسے آہ استحقام پاکستان آہ پارٹی کا آ جا رہا ہے آج ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں مزید ایم این ایز ایم پی ایز شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ جو پہلے اس پارٹی میں آئے پارٹی نہیں بنائی گئی اب مزید کی شمولیت اور تو کیا صورتحال بن رہی ہے ہمارے ساتھ اس وقت فیاضل حسن چوہان صاحب اس طرح میں پاکستان پارٹی گرہ نمائے بہت شکریہ چوہان صاحب آپ کے وقت کا چوہان صاحب پرویس خٹک صاحب کو ایک شوکوز دیا پی ٹی آئے نے انہوں نے کہا میں کوئی ملازم نہیں ہوں سرکاری کہ میں اس کے جواب دوں اب یہ فیصلہ ہو رہا ہے ذراعہ بتا رہے ہیں کہ ان کو پارٹی سے نکالا جا رہا ہے آپ کی پارٹی میں شمولیت کر رہے ہیں خٹک صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں خٹک صاحب یا صدقیصر صاحب یا شاہ فرمان صاحب یا شبکت وصفری صاحب یا کے پی کے کی یہ ٹی کے تکریباً میں سمجھتا ہوں کہ نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ جانا اس وقت پارٹی کی پالیسیوں سے لانا ہے خصوصاً لوگ وئی کے باقیات ہوئے اور ان باقیات کے حوالے سے جو پارٹی کا سر بھی جو ہے وہ شرم کے مارے چھکا تو جس کی وجہ سے ان کے اندر تو غیرت اور رمک ہے حیرت کی جناب رتی برافر سے کہتا ہے کہ غرمک ہونا ان کے اندر جناب اچھی خاصی حیرت کی رانوٹ ہے اور وہ ڈسٹر ہے اور وہ اس تو اپر دامے درمے سنے جناب تنقید بھی کر رہے ہیں اب اس تنقید کا جو رسپونس ہے اگر ایک پوزیٹیو طریقے سے دیا جاتا پارٹی کی طرف سے ایک ایکسپٹ کیا جاتا پارٹی کی سینٹر لیڈرشپ اور پارٹی کی چیرمنٹ کی طرف سے کہ ہائے ہائے ہی ہم سے گلتی ہوئی ہے اور اکثر میں کوئی اشیر سوڑاتا ہوں کہ حادثے سے بڑا ساندہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں ہاتھ ساتھ دیکھ کر اگر اس کے برخلاف پارٹی چیرمنٹ ٹھہر جاتے اور اپنی سوشل ویڈیا ٹیم کو بھی کھڑا کر لیتے اور ٹھہروا لیتے کہ نہیں یار گلتی ہو گئی ہے ہم سے برندر ہو گیا ہے ملک اور قوم اور ریاست اور دھکتی ماہ کے حوالے سے ہم سے کوئی بڑا ہلتی اور گناہ ہو گیا ہے ہم اس کو اکسپٹ کر لیتے ہیں یہ اچھے گروہوں کی نشانی کی ہوتی ہے یا اچھے پت کی نشانی کی ہوتی ہے یا اچھے انسان کی نشانی کی ہوتی ہے لیکن یہاں پر شیطان اور ابلیس والی زد ہے وہ شیطان اور ابلیس والی زد یہ ہے کہ میں نے نہیں ماننا میں نے کوئی غلطی نہیں کی میں نے جناب فرشتے کے ساتھ انسان کے سامنے نہیں جھکلا میں نے اپنی غلطی کیوں نہیں ماننا میں نے اگر کوئی گناہ کیا اس کو اکسپٹ نہیں کرنا یہاں پر وہی غلطی وہی گناہ کبیرہ بار بار تو رہا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں پارٹی کی جو مرکسی لیڈرشپ ہے یہ سب تو کوئی بھی خوش نہیں ہے حسد عمر صاحب کے حوالے سے بھی یہی ہو چکا ہے اور میں سٹک صاحب کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے لانتان کیا جا رہا ہے شاہر رمود قلیشی صاحب نے دل چیر کے ذرا دیکھے رہا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کے حلاب کیا ہے وہ کتنے ڈسٹرن ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کی تمام کی تمام لیڈرشپ اسٹرن ہے صرف پارٹی کے چیر میں رہا ہے اور امریکہ میں بیٹھی ہوئی وہ سوشل میڈیا کی ٹیم کے جو ایک خاص ایجنڈے پر ملکی اور عالمی کچھ حلقے ہیں جن کا ایک ایجنڈا ہے پاکستان کو بیسٹیبلائز کرنے کا پاکستان کو ناکام اور نورات بولک اور ریاقت شوک کرنے کا وہ خوش ہے بس صحیح اچھا فیاس صاحب ایک چیز آپ کے جماعت کے بہت زیادہ قربت ہو رہی دی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تو نون لیگ کے ساتھ کوئی اتحاد ہونے جا رہا ہے آپ کی جماعت کا اچھا میں حیران ہوں آپ نے کہاں سے اندازہ لگا لیا کہ نون لیگ کے ساتھ اس تحقیق میں پاکستان پارٹی کی کوئی قربت ہو رہی ہے کوئی ستداری ہو رہی ہے اچھا چھوٹی پوٹی کا بڑی تائی کے ساتھ جنابستہ ہو رہا ہے کوئی اس کی طرف کا آپ اپنی طرف سے اندازے لگا رہے ہیں ہم ایک علیدہ پولٹیکل پارٹی ہے ہمارا ایک علیدہ پریٹ فارم ہے ہم نے ریجسٹریشن کا پروسس بھی ایک سی ہفتے انشاءالہ کمپیٹ کرنے میں ہمارے اتحاد انشاءالہ علیمہ سے ہوتا باقی پولٹیکل پارٹی کی آپس سے کوئیلیشن اتحاد کوئیلیشن وہ جب الیکشن شیڈیول آئے گا اس کے مطابق پھر پارٹی لیڈرشپ جسا فیصلہ کرے گی مشورے کے ساتھ چلیں آپ کی رائے جانتے ہیں نا کہ اگر آپ کی جماعت بھی پنجاب میں اس وقت جنوبی پنجاب میں سب سے زیادہ وہ لوگ جو میمبر نیشنل اسمبلی میمبر پرمیشنل اسمبلی تھے وہ جماعت بن گئی ہے دوسری جانب بڑا ایک آپ کے ساتھ مقابلہ جو ہے نون لیگ کے ساتھ ہے تو کیا ملکی الیکشن ہونا چاہیے فیاضل حسن چوان کی رائی یا دونوں کا مقابلہ پھر ہونا چاہیے اگلے آنے والے وقت میں ہوتا دیکھ رہے ہیں ہم تو مقابلہ کریں گے مقابلہ بھی ہو سکتا ہے لطل لیگل پر ایڈیسمنٹ بھی ہو سکتی ہے یہ سارے مابلات ہو سکتے ہیں یہ تو ہر ڈسٹرک کی ہر شہر کی جو پولٹیکس ہے اس کو دیکھ کے سیاست کے اندر میں نا مانو نہیں ہوتا میں اکثر پچھلے ڈیٹھ مہینے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سیاست کے اندر وہ جسے کہتے ہیں نرگسیت بیجا نرگسیت نہیں ہوتی کہ میں نے کسی 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 سے بات نہیں کرنا میں نے کسی سے بات نہیں کرنا میں نے سب سے پتہ ہوں میں سب سے آنہا ہوں میں بڑا پورنر ہوں میں بنیانے کے سب سے تکلال کی ن fenοنامی گرامی ہوں میں نے دوسرے کسی پولٹیکل پارٹی کے لیڈر کے ساتھ اے ایز اور مزیر اعظم اے ایز اور پسیشنن ایڈر میں نے کسی سے بتش Нڑنہیں کی کی WAY وہ ملک کا geworden وہ کی بخا کا اچھو ہو وہ کی صور کے سفرینٹی کا اچھو ہو پولٹیکل پارٹی پولٹیکل پارٹی اجتماعی طور پہ بھی اور پولٹیکل لیڈر افرادی طور پہ بھی وہ چھتا بھی ہے وہ اکڑتا بھی ہے وہ وقت اور موقع اور مناسبت کے نقابق ہر قسم کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ایڈاپٹ کرتا ہے اسی کو سیاستدان کہتے ہیں اسی کو سیاستدان کہتے ہے تو جناب ہم کو سیاستدان ہے اور ہم سیاست کریں گے انشاءالہ تو سر یہ تو لوگ ان چیزوں کے اگر ساتھ ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا تو کوئی نظریہ نہیں ہے کل آپ ادھر تھے پرسوں آپ ادھر تھے آپ اس کو برا بلا کہہ رہے تھے کل آپ اس کو ووٹ دیں گے کل کو میاں نوازشریف صاحب یاسب علی زرداری صاحب گورنمنٹ بنانے کے پوزیشن میں آ جائیں فور ایزمپل تو آپ اگر ان کو ووٹ دے رہے ہوں کہیں فیاض چوان صاحب یا پوری استحقام پاکستان پارٹی تو چار سال ان کو برا بلا کہتے رہے ہیں اب آپ صرف لیڈر کو ہٹا کے تو اب آپ ان کو ووٹ دے رہے ہیں نہیں تو جس لیڈر کو جناب سوشل میڈیا کے ذریعے سے بڑا ہی نامی گرامی اللہ کا ولی بوس قطب لندر اور نوز بنا باز اللہ کا اجازم محمد علی جناب کا وارث اور ہیرو گنایا جا رہا ہے وہ چودی پرویز لائی صاحب کو کیا کیا خطابات دیتا رہا وہ شید رشید پر کیا کیا خطابات دیتا رہا وہ جتنی پارٹی کے آپ کے اس وقت سٹنگ ایم این اے اور ایم پی اے تھے پی پی کے اور منجاب اور ان کے حوالے سے اس کے کیا خیالات اور کیا اظہار رہے لیکن وہ اسے ایکسپ کر کے ان کے سرصد کے ساری چیزیں چلاتا رہا وہ کرے تو ٹھیک وہ پارٹی کرے تو ٹھیک وہ پھر بھی ہیرو پھر بھی سوشل میڈیا کے اندر وہ ناسے کھوٹے رہے اور تندراتے رہے جناب ہیرویزم کا اجڑا لے کے اور جناب اخلاقیار کا اجڑا لے کے اور ایتھکس کا ویلیوز کا اجڑا لے کے دوسرا کوئی جناب تو پولٹیکل ایکس طرح کیا کرے تو آپ کہیں جناب یہ تو روایات ٹوٹ رہی ہے یہ تو اخلاقیار ٹوٹ رہی ہے یہ تو ایتھکس ٹوٹ رہی ہے خدا کا واسطہ ہے پولٹیکس تو پولٹیکس رہنے دو یہی تو منافقت تھی یہی تو سب سے بڑی منافقت تھی اس پولٹیکل پارٹی کے اس کے چیئرمن کی کہ اپنی زبان کا ہر کہا ہوا جملہ اس کے برخلاف بات کرنا اس کے برخلاف عمل کرنا دو مہینے دو ہفتے گزرنے کے بعد دو سال گزرنے کے بعد لیکن پھر بھی دڑھائی کے ساتھ کہنا ہے نہیں جناب ہم تو بڑے ایتھکلی مورن بھی بڑے آلہ سٹینڈرز کے اوپر مبنی ہماری پولٹیکس ہے حالانکہ ہر دیکھنے والے کو نظر آ رہا ہے کہ آپ پہلے کہتے کیا ہے اس کے ایک ہفتے دو ہفتے چار ہفتے چھے ہفتے ایک سال بعد آپ کا بلکل اس سے اُلٹ آپ کا عمل بھی ہوتا ہے آپ کا اکول بھی ہوتا ہے تو سیاست کے اندر کی چیزیں اب کے ساتھ ساتھ جائے ہو انسان اپنی پولیسی لیکن چاند صاحب آپ بھی آپ بھی اسی لیڈر کو دس سال بارہ سال ڈیفینڈ کرتے رہے ملکہ اس سے بھی زیادہ وقت ہو گیا آہ تو اس کے بعد اب آپ جو ہے وہ بھی ہوں تو یہ بھی تو فرق نہیں ہوگا آپ پر بھی تو یہ لوگ تنقید کریں میں وہ ہی بات کہہ رہا ہوں سیاست سیاست رہنے تو پاکستان کی بطا اور سرجندی کے لیے کبھی آپ کو اپنا سنت rough توڑنا پڑے گا کبھی آپ کو جناب کا حروم توڑنا پڑے گا کبھی آپ کو اپنا ناشابر توڑنا پڑے گا کبھی آپ کو Roundہ توڑنا پڑے گا ٹھیک ہو آکھ لگا کانون بس نہ ہوڑیں کوالہ ٹاکڑ رکھنا ہوگا کانون جنہوں نے توڑا ہے نو مئی کا دیکھ لے نا جنہوں نو مئی کا قانون توڑا ہے ان کے ساتھ کے قانون نہیں توڑے باقی ساتھ ہاں بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح وہ اجتماعیت کے لیے ریاست کے لیے ملک کے لیے عظمت روڑنی پڑتی ہے ملک کا قانون نہ توڑے ریاست کا قانون نہ توڑے نو مئی کی طرح ریاست کو پلی دیا کہ صاحب نے جناب کو خجل خان رکھ رہے جماعت آپ کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن فیاد صاحب ایک چیز ہے ہم بیٹل فیلڈ دیکھ رہے ہیں پنجاب ہے رزاداری صاحب بھی یہاں پر آئے ہیں باقی لوگ بھی یہاں آئے ہیں تو اس پنجاب کی بیٹل فیلڈ میں پھر آپ کا جماعت کا کیا حصہ ہے پہلے تو میجر ساکیب شہید کو اور ان سویت چھے پاک فوج کے شہدار کو خیالی تحصیل پیش کرو ہے جنروں نے اپنی جان جان افریق اس پر کرتے اپنی ماہ کے ساتھ پاکٹی جناب الرسل جو پاک فوج کی پلانی رسل ہے اس کو جناب زندہ اور تابندہ رکھا اور میں آپ سے پوچھوں گا مبسط بھائی کہ ہر روز ایک خبر آتی ہے کہ پروچستان کے اندر کے پی کے اندر بزرستان کے اندر شمالی بزرستان کے اندر جنو پی بزرستان کے اندر بارڈرز پہ ہمارے سران پاک فوج کے اور جوان وہ شہدتے دے رہے ہیں پلپانیاں دے رہے ہیں آپ مجھے یہ بتا ہے ایسی فوج موگ جن کے بجا سے میں اور آپ اسے اید بنا کہتے ہیں میرا بچہ بارڈر پہ تھا اید والے دن میرا اپنا بیٹا وہ بارڈر پہ اس کی پوستنگ ہوئی یقین میں سوشل میڈیا کے اوپر اسی دن میں تنقید دیکھا تھا اسی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کی طرح سے پاک فوج کے پر میری آنکھوں میں آسو تھے میں نے کہا یار یہ کتنے بے حصہ ہوگا ہے ان کو شرم نہیں ہے ان کو حیاء نہیں ہے کہ ہماری فوج کے جوان اور افسر ہمیں عزت احترام اور ہمیں سکون دینے کے لیے اور ہمیں دیر کو سکون اور رات کو اچھی نیم دینے کے لیے وہ ہر روز ہر روز آپ دیکھتے ہیں کہ خبر آتی ہے دو چار چھے دو چار چھے افسران چناب روز موجوان یہ سارے شہید ہوتے ہیں لیکن مجھے آپ ایک چیز بتائیں کہ ان کی طرف سے جو اٹیچیوٹ اور جو رویہ آتا ہے اسے دل کرتا ہے بلکل آپ بتائیں یہ تو ناقابل برداشت ہے اگر اس قسم کا رویہ ہو فیاسب تو یہ تو بلکل ناقابل برداشت ہے پاکستان کی سردوں کی اس کے اوپر بھی یہ سنفیت کریں گے میں نے ٹویٹ کیا دو گھنٹے پہلے آپ یقین جانے اسی میجر ساکیب باجوہ شہید کا اور باقی اور جب بھی میں نے دیکھا وہ آپ تین جانے سوشل میڈیا پر اس پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے جو امریکہ بیٹھی ہے وہ پوری پاکستانی کوک کا دماغ زہر علود کر رہی ہے ایک خاص ایجنڈے کے تحر بلکل یہ چیزیں جو ہیں وہ ہوپ رہی ہیں میں وقت بھی گمی ہوئی ہے میں فیاس صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں اس تحقیم پاکستان پارٹی کے رہنما ہمیں یہاں پر ایک بریک لینا ہے انہازم بریک کے بعد واپس آتے ہیں میں مزید بات ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پرس کیجئے بڑی عید کی خوشیوں میں بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ عوامی شکایت پر بول نے اٹھائی آواز ادھر پشاور میں علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے ویو ایس ایس پی کا خصوصی آپریشن شروع ہو گیا ہے جس میں تین ہزار دو سو انسٹھ اہل کاروں سمیت چھ سو تراسی گاڑیاں حصہ لے رہی ہیں بول کی خبر پر اداروں نے بھی کسلی کمر لیا ایکشن لاہور میں مختلف مقامات پر علائشی جو ہے وہ ہمیں سرکھوں پر دکھائی دے رہی تھی لیکن اس کے بعد جو الڈیو ایم سی ہے ان کا عملہ جو ہے وہ اس کے بعد فیلڈ میں نکلا اور اس کے بعد علائشوں کو اٹھانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے